بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو حضرت ابو صالح جنگی دوست رنطلہ طلع علی ایک بار آپ کہیں جا رہے تھے کہ اچانک آپ کی نظر ایک سیب پر پڑی جو ایک دریا کے کنارے پر پانی میں تیر رہا تھا آپ نے اسے اٹھا کر تناول فرما لیا اچانک یاد آیا کہ میں نے تو اجازت ہی نہیں لی اور سوچ کر کہنے لگے اس کا بھی تو کوئی مالک ہوگا یہ کہہ کر آپ اس طرف چلنے لگے جس طرف سے سیب تیرتا ہوا آیا آپ رہم طلع علی چلتے جلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں ایک سیب کا درخت تھا اور اس کے کچھ ٹینی دریا کے کنارے کے طرف مڑے ہوئے تھے آپ رہم طلع علی سمجھ گئے کہ یہ وہ درخت ہے جس کا میں نے سیب کھا لیا تھا یہ کہہ کر آپ درخت کے قریب ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں تو بہت بڑا باغ ہے آپ رہم طلع علی اس باغ کے مالک سے ملنے کے لیے آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی شخص جلوہ گر ہے آپ رہم طلع علی نے اس بزرگ کو گزشتہ واقعہ سنایا جو باغ کے مالک تھے وہ بھی اللہ رب العزت کے کامل ولی تھے آپ نے سن کر فرمایا تو آپ کیوں یہاں آئے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں معافی مانگنے آیا ہوں اس پر اللہ کے کامل ولی نے فرمایا اس کے لیے میرا ایک شرط ہے اگر آپ مان جائیں گے تو پھر میں آپ کو معاف کروں گا آپ نے سوچ کر فرمایا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے شرط بتائیے مقتصر باغ کے مالک نے حضرت گوث عظم کے والد کو فرمایا کہ وہ شرط یہ ہے کہ آپ میرے پاس دس سال اس باغ کی خدمت کریں اس کے بعد میں آپ کے معافی کے بارے میں سوچوں گا جب یہ شرط حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے سنا تو فرمایا ٹھیک ہے جب دس سال مقمل ہوئے گوث عظم کے والد گرامی نے عرض کی حضور دس سال مقمل ہو چکے ہیں تو حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو سال اور آپ خدمت کریں جب بارہ سال مقمل ہوئے تو آپ نے ایک اور شرط رکھی اور وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو ہاتھوں سے مزور ہے پاؤں سے لنگڑی ہے اور بات کرنے سے کاسر ہے اور آنکھوں سے کمزور ہے اگر اس سے آپ نکاح کریں تو میں آپ کو معاف کروں گا آپ نے سوچ کر جواب دیا کہ اگر مجھ پر اللہ پاک اس شرط پر راضی ہو جائیں تو اور مجھے کیا چاہیے مجھے قبول ہے اس کامل ولی نے اپنی بیٹی کے نکاح کا بندوبست کر کے نکاح پڑھایا جب نکاح مکمل ہوا تو حضرت ابو سال جنگی دوست جو حضرت گوث عظم کے والد ہیں جب کمرے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کمرے میں دلہن بیٹی ہے وہ تو صحیح سلامت ہیں فوراں آپ کمرے سے باہر نکلے یہ مناظر اللہ کے کامل ولی جو حضرت گوث عظم رنتلہ علی کے نانا جان تھے وہ دیکھ رہے تھے آپ مسکرہ کر فرمانے لگے کیا ہوا حضرت ابو سال جنگی دوست کہنے لگے جو آپ نے اپنی بیٹی کی اصاف بتائے ہیں وہ تو اس میں ایک بھی موجود نہیں ہے حضرت عبداللہ سومئی رنتلہ علیہ کہنے لگے جیسے میں نے بتایا ہے واقعا میں یہ میری بیٹی ہے اور اس میں اصاف موجود ہے وہ ایسے کہ میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی پاؤں سے لنگڑی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی اپنے گھر سے کبھی باہر نہیں گئی اور میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی ہاتھوں سے موضور ہے اس کا مطلب ہے کہ میری بیٹی نے کبھی بھی کسی گئر مرد کا ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا اور جب میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی آنکھوں سے موضور ہے اس کا مطلب ہے کہ میری بیٹی نے کبھی بھی گئر مرد کو نہیں دیکھا موسیقی موسیقی موسیقی